سب سے پہلے سر میں آپ کا شکریہ کہتا ہوں کہ آپ جمہو سے اٹھ کے ہماری کبریج لینے کے لیے ادھر نگروٹا میں آئے آئے سر بات جو ان بچے ہیں ان کے فیوچر کی بات ہے اگر ان کے ساتھ دوخہ دڑی کی ہے کہیں نہ کہیں ایم ڈی ایل ایچ ایم جو تھا وہ بھی اس میں ملا ہوا تھا کیونکہ اگر آپ پوشٹیں کریئے نکتے بچوں کے ان کو ملیا اسکارڈ بھی کل انہوں نے اپنے مو رکھے ہوئے بند اب بات یہ آگئی ہے کہ باہر سے بندہ آکے ہم پہ رول کرے زمینیں ہماری نوکرییں ہماری اور اس کے اوپر حکومت کا ٹیک دیا کسی اور کو وہ ہمارگز نہیں برداشت کریں گے اور جمہو کشمیر کی زمین جمہو کشمیر کا روزگار جمہو کشمیر کی ہر ایک چیز جمہو کشمیر کے بچوں کی ہے اور جو بھی اس کے بیج میں آئے گا ہم اس کو مسئل کے رکھ دیں گے اب یہ بات اب کانٹینیوشن کی نہیں رہی ہے بات اب آگئی ہے ہمارے حق اور حقوق کی اور اب ہم زد کی بات آگئی ہے کیونکہ اب ہم اس چیز کے پیشے پڑ گئے کہ جیسے بھی ہو اب ہمیں نوکری نہیں چاہیے اب ہمیں اپنی زمینیں ہمیں سب کچھ اپنا سیف چاہیے یہ بھول جائیں یہ سوچیں اگر ایک دن کے لیے میتو سار ہم ادھر ہی بٹھیں گے آج گرسے گرسے نہیں ہم ادھر پورا سسٹم اپنا وہ کر لیں گے ہائر کر لیں گے سلنڈر بٹھینے چولے سب ادھر بیٹھیں گے اور جب تک ایم ڈی ای نیچ ایم اور اڈیشنل چیف سیکیٹری آ کے ادھر بات نہیں کرے گا تب تک کوئی بچہ ادھر سے نہیں جائے گا ہم بھی ادھر بیٹھیں گے اور ساتھ میں اگر ایم ڈی رات کو سب سے بڑی بات ہے بیورو کریسی ہم کو ہم کسی چیز کے خلاف نہیں ہے لیکن اس ٹائم ہم جمہوں میں جو بیورو کریسی لگائی ہے ہم اس بیورو کریسی کی گود نندہ کرتے ہیں اور جو بیورو کریسی ہے ہم اس کے خلاف ہے اور رات کو رات تو رات اڈیشنل چیف سیکیٹری چینج ہو جاتا ہے جمہوں کشمیر سے کوئی ہم کوئی انپڑ بیٹھے ہیں کہ جمہوں کشمیر میں جمہوں کشمیر میں جہاں انپڑ بیٹھے ہوئے رات تو رات آپ کے آئی ایس آئی پی ایس چینج ہو جاتے ہیں اور میں ان کو بتا دوں کہ آپ کا اڈیشنال چیف سیکیٹری ایم ڈی ان ایم کے اوپر دس کیوں کوٹ کے جب سرہ ہے ہائی کورٹ سے ان کو کیوں کیسے چینج کیا آپ نے ان کے اوپر ہائی کورٹ کا 세ی آیا ایم ڈی ان ایم نے کیسے یہ چیز وہ کی کہ آپ ان بچوں کو باہر نکالو اگر ہائی کوٹ کو یہ نہیں مان رہے تو ہمارے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے اور آج کے بعد ہم ہدھری ڈیرہ ڈال کے بیٹھیں گے ایم ڈی ان ایم جہاں اڈیشنل چیف سیکیٹری آنے والے سمیمے میں جے چتاب نہیں دینا چاہتا ہوں آج ہم نے ان کا گراب کیا آنے والے ٹائم میں جو بیورو کریٹس ہیں ہم ہر ہر کسی کے گھر کا گراب کریں گے اگر ہماری اپنے مانگیں نہیں پوری کی سر میر صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی وہ پچھوں آئے تھے دو تین دن انہوں نے ہمیں بولا تھا دو دن کے لیے اور میر صاحب کل میر صاحب کے میں ادھر آفیس میں گیا اور ان کے کوئی سیکیٹری بیٹھتے ہیں اور ان کے بھولنے کا ڈنگ بتا کیسے ہے وہ ہے نیدر وہ شریف ہو نہیں میں کرنی سکتا اور ان کا بھانٹا تو میں ابھی